موسیقی لے جناب جی ہمارا کشتری کا سفر اختتام کی طرف جاتا ہوا اور ہم اب کروز شپ سے اترنے لگے ہیں یہ سامنے کروز شپ ہے وہ جا کے لگے گا وہ سامنے کچھ لوگ پہلے ہی بیٹھے ہوں میں ہیں اور وہ گاڑیاں کھڑی ہیں جنہوں نے ادھر سے اس طرف آنا ہے تو وہ بیلے ہی ویسی تھے اچھا یہ اس جگہ کی یہ بات ہے کہ یہ جو آرلینڈ ہے اس آرلینڈ کے اوپر کوئی آپ کو ریسٹورنٹ سے نظر آئیں گے صرف گھر ہیں اور ایک گروسری شپ ہے پور آرلینڈ کے تو لوگ جو وہاں سے یہاں کام کرتے ہیں وہ روزانہ آتے ہیں یہاں سے اور کام کرتے ہیں اور روزانہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ گاڑیاں جو اس کے نیچے اسی مقصد پھیلے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ جناب جی مرا کروز شپ جا رہا ہے اور یہ جا کے سامنے لگتے لگا ہے یہ ایسے آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارا یہاں پہ لگے گا جا کے یہ جا کے لگے گا یہاں پہ ٹائرز لگی ہیں تاکہ اگر کروز شپ لگے تو کوئی مسئلہ نہ بنے اور پائلٹ نے کیا خوبصورتی کے ساتھ کروز شپ کو جون سے نمو لگا دیئے اوکی جی اوکی جی ہم جا رہے ہیں اب اگر آئیلینڈ میں جا کے آپ کو بتاتے ہیں تو جناب جی ہم کروز شپ سے نیچے اتر آئے ہیں اور یہ دیکھ کے لگتے نہیں کہ یہ جزیرہ ہے اور یہ بالکل شہر سے کٹا ہوگا ہے یہ چیک کریں یہ کسی بھی آنگل سے ایسے لگتا ہے وہ سامنے ہرن وہ جنگل ہے وہ سامنے ہرن نظر آ رہے ہیں آپ کو اے ای وانٹ تو شویو وہ ہرن تو یہ جزیرہ بالکل شہر سے کٹا ہوگا ہے لیکن کسی انگل سے یہ نہیں لگتا کہ یہ شہر سے بالکل دور ہے یہاں پر صرف ایک ہی گروسری شوپ ہے اور یہاں پر کوئی ریسٹرنٹ نہیں ہے کیونکہ گورڈ میڈ نے یہ جزیرہ آباد کرنا تھا تو اس کے لئے یہاں پر انہوں نے فسیلیٹیز دی جو یہاں پر گھر بنائے گا اس کو ہم ٹیکس فری زون ڈیکلیئر کر دیں گے اور اس کو ہم کمپنسیشن دیں گے تاکہ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور یہ علاقہ بھی ان کا آباد ہو تو لوگوں نے اس لئے یہاں پر گھر بنائے ہیں اور لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور یہاں پر سرکے وغیرہ سب کچھ بنا ہوا ہے ساری فسیلیٹیز ہیں لیکن کیونکہ رہنے کے قابل انہوں نے فسیلیٹیز برائی ہوئی ہے اور شپ آتا جاتا ہے ہر آدھے گھنٹے کے بعد جس نے جانا ہر کس نے گاری رکھی ہے اپنے اور گاری میں آ جا سکتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ رات کے ٹائم مر کسی کے کوئی مسئلہ ہو جاتا تو یہاں پر فسیلیٹی ہے لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھو رہا وہاں آپ یہاں پر وہ کرتے ہیں کال کرتے ہیں امرجنسی پر رات کے چاہے بارہ ہوں چاہے ایک کو ہیلی کوپٹر بقاعدہ آئے گا یہاں پر ہیلی پیٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہیلی کوپٹر آئے گا کوئی بھی مشکلہ ہسپیٹل جانا ہے کوئی بھی مشکلہ تو آپ کی مشکل کو دیکھیں گے 24-7 گورنٹ نے فسیلیٹی دی ہوئی ہے اس وجہ سے یہاں پر لوگ آباد ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ گورنٹ نے جو آپ کی ریاست ہے وہ خیال رکھ دیا آپ چاہے شہر کے کسی بھی کونے میں ہوں پڑے ملک کے کسی بھی کونے میں ہوں لیکن وہ آپ کا بالکل اچھی تھی خیال رکھتے ہیں سارے فسیلیٹیز آپ کو دی جاتی ہیں جس طرح ہو سکتے ہیں آپ کی ممکن طور پر آپ کو مطمئن کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہاں پہ اتنا پیارا سا ویو ہے آسمان کا یہاں پہ سار پیچھے پہار ہیں اور بہت ہی پیارا ویو ہے تو ہم اب جا رہے ہیں آگے آگے بھائی نامکہ ہیں کہ یہاں پہ جا کے ایک پیارا ویو ہے وہ ویو دیکھنا ہے ہم وہ ویو پہ جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دکھائی جاتے ہیں کہ لوگوں نے پہ اتنے پیارے پیارے اپنے یہاں پہ گھر بنائے ہوئے ہیں بہت ہی پیارا سینہ یہاں پہ اور ایک اور بات کیونکہ یہ شہر سے کافی دور ہے تو یہاں پہ انڈرگراؤنڈ تارے الیکٹرک سٹی کی اور بول آنا مشکل تھی تو اس لئے آپ کو وہ سامنے تارے نظر آ رہی ہوں گی کھمبوں کے اوپر وہ تارے سارے باہر ہیں تو یہ ہماری انفرمیشن ہے ہمارے آپ کی بھائی نے اضافہ کی ہے کہ اس لئے تارے باہر ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو یہ کہتے ہیں سبر اور اس کو وہ یوز کرتے ہیں اس کے اس کے آگے گاڑی کو لگا کے اپنی کو ہک کے ساتھ اور اس کے ذریعے پھر وہ سمر کے اندر مختلف جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے رہتے ہیں مطلب یہ ایک قسم کا پڑا گھری ہے یہ اکثر لوگوں نے یہاں پہ رکھا ہوتا ہے سمر کے لئے تو یہ ہمارے اکی بھائی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور ہم آگے آگے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تارے باہر ہے ساری کیونکہ یہ شہر سے کافی دور جگہ ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ اب یہ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے اپنی گھر کے بعد بکیچے بنائے یہاں پہ گھرسیاں رکھی ہیں یہاں پہ شام پیٹ سکتے ہیں چل کر سکتے ہیں بات ہوگیارہ کر سکتے ہیں بڑھ بھی کچھ ایسا کرنا وہ کر سکتے ہیں تو یہ چیک کریں کیا خوبصورت اور ہر چیز سافتری جیسے ابھی بنا کے رکھی ہے کسی نے تو بہت ہی پیارا بھی ہوا ہے ہم آگے جاتے ہیں ہماری جس جگہ پہ ہم نے اینڈ میں جانا ہے تو اس جگہ پہ دکھاتے ہیں آپ کو جا کے پھر تو جناب جی یہ ویو پوائنٹ ہے جس ویو پوائنٹ پہ ہم آنا چاہ رہے تھے یہاں پہ آپ کو چاروں طرف پہاڑ نظر آئیں گے وہ ہمارا بندہ جونسن ہے ایک کملہ ہو گیا ہے انہیں موبائل وغیرہ سٹ کے نا پھر سال ہے نا تو جناب جی یہاں پہ کشتی ہے تو ابھی ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کشتی چلانے کے لیے بھی ہمیں نا وہ موجود ہے ہمیں چپو ڈوڑنا پڑے گا کشتی یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے تو جناب یہ چیک کریں کتنا پیارا بھی ہوا ہے صاحب نے پہاڑ ہے یہ خوبصورت سے صاف پانی اور یہ دیکھیں لوگوں کے یہاں پہ گھر ہیں لوگ یہاں رام سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ہمارے اکی بھائی نے جونسے نا کلمبس پارٹ ٹو نے کلمبس پارٹ ون کال میں نے بتایا تھا کہ کلمبس پارٹ کو نے یہاں پہ یہ دریافت کیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آقی بھائی کی تختی لگی جب آقی بھائی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ یہاں پہ یہاں پہ تختی لگے گی اور اس تختی کو پہ لکھا ہوگا ڈسکاورڈ بائی صحیح دا کے بھی لی تاکہ اور رہتی دنیا تک جب تک دنیا قائم رہے دنیا کو پتہ لگے کہ جناب جی کسی ایک مہا پرش انسان نے یہ چیز دریافت کی تھی اور یہ پانی چیک کر رہے کتنا صاف پانی ہے بالکل کوئی آپ کو شاپر کوئی آپ کو کوئی چیز ریپر کوئی آپ کو جوس کا ڈبا نظر نہیں آئے گا بالکل زیادہ سے بات ہے یہاں پہ بھی لوگ کھاتے پیتے ہیں کوئی روزے تو نہ رکھے ہیں کسی نے لیکن یہ کہ تہذیب ہے لوگوں کے اندر اور لوگوں کو پتہ ہیں کہ کس طرح ہم نے یہ اپنا ہی ملک اپنا ہی شہر اپنا ہی گھر کو ہم گندہ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں سے یہ آتی ہے اگر آپ بڑی لکھی ہوں گے اور آپ کو اچھی تعلیم دی جائے گی تو آپ کو ان سب چیزوں کا پتہ لگے گا تو یہ کتنا صاف پانی ہے تو یہ ہمارے آقی بھائی وہاں پہ گئے ہیں ویو پائنٹ کے طرف تو ہم بھی جھا رہے یہاں پہ یہ چیک کریں یہ بیٹھنے کے لئے جگہ بنائی گئی ہے یہاں پہ آپ بیٹھیں چل کریں سکون کے ساتھ اور یہ چیک کریں کیا پیارا ویو ہے یہاں پہ ماشاءاللہ آقی بھائی کیا بات ہے آقی بھائی صحیح کہ اللہ تعالی کی دنیا کو آپ جہاں بھی جائیں گے تو آپ ماشاءاللہ کہنے سے رک نہیں سکیں گے ایسے ہی ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت ویو ہے تھنڈا صاف پانی ہے یہاں پہ آپ رام سے یہاں پہ بیٹھیں اور یہاں پہ فشنگ بھی کر سکتے ہیں نا لیکن ہم فشنگ والا وہ لے کے نہیں آئی ابھی سوٹا تو فشنگ والا سوٹا ہے آپ کے پاس آقی بھائی ٹھیک ہے آقی بھائی کو ہم فشنگ والا سوٹا بنا کے تو آقی بھائی کی چنجوں سے ہم بکر دیا مجھلے تو ٹھیک ہے جناب ہم آپ کو ملوڈ دیتا کہ اور اپ ڈیٹ کرنے کوئی نئی چیز ہمیں اس جزیرے میں ملتی ہے جناب جی یہ جہاں پہ اکلوتھی جزیرے میں شاپ ہے اور یہ اکلوتھی شاپ سے آقی بھائی نہیں ہے کھانے پینے کے لئے آقی بھائی کو بھوک لگ گئی ہے یہاں پہ یہ ایک ہی کلوتھی شاپ ہے پاس پورے جزیرے میں اور ہماری جو کشتی ہے وہ آنے لگی ہے کوئی پانچ سے سات منٹ کے اندر تو ہم جا کے وہاں پہ نیچے ویٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری کشتی نکلنا جائے کیونکہ کشتی نکل گی تو اگلی کشتی آنے کے لیے تکلیبان ہمیں آدھا گھنٹا سردی میں بیٹ کرنا پڑے گا مائنس ون ٹیمپریچر ہو گیا اور ہاں کافی زیادہ سات پڑے گا آکی بھائی ہس کر رہے ہیں آکی بھائی کو ہنسی آ رہی ہے کھا کھا کے نا آپ ناجیریہ کے جنگلوں سے آپ کے لئے مائنس ون ٹیمپریچر ہے برو یہ بھی آٹھ نو ٹیمپریچر ہے بڑے ملے گا موسیم اچھا ٹھیک ہے بڑو بڑو میں ناجیریہ کے جنگلوں سے ہی آیا ہوں تو یہاں یہ چیک کر رہے ہیں یہ آکی بھائی کے ملک کا جڈا ٹھیک ہے یہ آکی بھائی کا ملک کا جڈا تو ہم نیچے جا رہے ہیں اور جا کے ویٹ کرنے ہیں کشتی نظر نہیں آ رہے آکی بھائی کہاں آ رہے اس نے پانی سے تو نہیں نمودار ہونا کوئی سب میڈین تو نہیں ہے پانی کے اندر سے اچانا کی نمودار جناب آکی بھائی نے سب میڈین مگالی ہے سموندر کے اندر سے جانے لگے ہیں اب دیکھتے ہیں کب تک آتی سب بھائی تو جناب وہ چیک کریں اس کا مطلب یہ کہ روک جو تو انتظار کرو سکون کے ساتھ اور جب تک آپ کی کشتی نہیں آتی چلو جی ہم یہاں بھی آگر ویٹ کرتے ہیں تو کشتی آتی ہے اور پھر کشتی کا آپ کو دوبارہ پھر ایک واپسی کا ٹور دکھاتے ہیں ہم جبارا ستیب اینگر کی طرف جا رہے ہیں وہ سامنے ستیب اینگر ہے ٹھیک ہے وہ جو پول ہے نا وہ والا وہ پول کروز کر کے نا وہاں پہ ستیب اینگر ہے اور پھر ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور دوبارہ پھر اس ویلوک کو اختتام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو next destination پہ destination پہ لے کے جائیں گے اور یہ وارسے وارسے میں ہم آئے ہوئے یہ یہ جگہ ٹھیک ہے وارسے میں ہم اور یہاں پہ جناب ہم اب کشتی کا ویٹ کرتے ہیں ہم واپس جاتے ہیں اور پھر آپ کو بکھاتے ہیں یہ چیک کریں یہ کتنی خوبصور جگہ ہے ہاں پہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے بیٹھنے کے لیے یہ یہاں پہ جو چھوٹے بچے ہیں نا جب ان کو سمرز کے چھوٹیاں ہوتی ہیں نا کوئی کام نہیں ہوتا تو یہ یہاں پہ ڈرائنگز اگرہ کرتے ہیں یہاں پہ آکے بھائی کو کہا تھا ڈرائنگ کرنے کے لیے کے لیے کہاں سے ڈرائنگ ہوئی نہیں تو انہوں نے کہا چلو یا نکل جاؤ تو یہ جناب مختلف جگہ پہ ڈیک بنے ہو گیا یہاں پہ وہ آکے کشتیاں کھڑی کھڑی کھڑتی ہیں یہ کچھ لوگوں کی پرائیوٹ کشتیاں یہاں پہ اور یہاں پہ ٹائم ٹیبل لگا ہے کون سے کتنے بجے آتی ہے کشتی تاکہ اگر کوئی آئے تو اس کو بتاؤ کہ اس بجے اتنے بجے یہ کشتی آئے گی کافی اچھا اور پیارا ویو ہے سردی تھوڑی سی آہ زیادہ ہو رہی ہے تو اس سے پہلے ہم گھر چلے جائیں چلیں جی لے جناب جی ہم واپس جانے لگئے آپ اور واپس جانے کے لیے ہمارا جو شپ ہے وہ آگیا ہے اور اللہ اللہ کر کے شپ آیا ہے سردی کاکہ زیادہ میٹ کر رہے تھے یہاں پہ ہوا کافی تیز چل رہی ہوں گا سمندر کے پاس ہے تو یہ شپ آگیا سامنے یہ جناب شپ ہے اور اس نے آکے یہاں پہ لگے گا کیونکہ اور یہ شپ کافی زیادہ بڑا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر تقریباً ایک وقت میں تیس سے چالیس گاڑیاں جو ان سے یہ وہ آ جاتی ہے اس کے اندر سے آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں کچھ گاڑیاں باہر نکلیں گی اور کچھ گاڑیاں وہ وہاں پہ جو ویٹ کر رہی ہیں ان انہوں نے بھی اسی کے اندر جانے تو پہلے جو اندر والی گاڑیاں وہ نکلیں گی اس کے بعد جو باہر والی گاڑیاں ہیں وہ اس کے اندر جائیں گی تو یہ جناب جا رہا ہے اور آدمی نیچے آگے ہیں جنہوں نے آکے اس کو کھولنا ہے آگے سے لے جی یہ آگیا شپ کافی بڑا شپ ہے کافی بڑا اچھا یہ آگیا جناب یہ جناب آگے یہاں پہ لگ گیا ہے یہ آکے بھائی کافی کے آگے ہیں اب یہ کھل گیا ہے اور ایسے ارام سے جو گاڑیاں اندر ہیں وہ باہر چل جائیں گی اور جو باہر والی گاڑیاں ہیں وہ پھر بعد میں اندر آ جائیں گی لیکن کیا خوبصورت ان کا سسٹم ہے بالکل سیم جا کے وہ اس کے آگے لگ گیا ہے کوئی مسئلہ پریشانی کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں بس ایسی ہو کے وہ دیکھیں گی وہ گاڑیاں جا رہی ہیں آرام سکون کے ساتھ جو سی ادھر گئی تھی وہ گاڑیاں چلے جائیں گی اور یہ جی اب جو وہ گاڑیاں یہ جب ساری گاڑیاں چلے جائیں گی تو پھر وہ گاڑیاں آ جائیں گی اور پھر اس کے بعد پیدر چلنے والوں کے لیے کنگیں چلے آپ آ جائیں آگے اور وہ بیٹھ کے چلے جائیں گے تو جو گاڑیاں جاتی ہیں اب ہم اندر جاتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ سے وہاں ستاوینگر جائیں گے یہاں سے یہ جناب جی ہم واپس جا رہے ہیں اب یہ سموندر کے اندر ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جناب یہ ہم واپس جا رہے ہیں اب یہ آقیبی ساملے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ واپس کی جرنی کو آج اختتام کرتے ہیں اور پھر نئی دیکسٹینیشن کے ساتھ ایک نیا ولوگ شروع کریں گے تو ہم وہاں پہ اتر گئے کروز پہ پھر آکتا ہم اتر آئے ہیں اب کروز شپ سے اور ہم یہ گاڑیاں چاڑیاں اتر رہی ہیں سائیڈوں سے ہم بھی کروز شپ سے اتر آئے ہیں اور ہم اب جا رہے ہیں ہاں جی آکی بھائی کیا ہو گیا کیا رول ہے نہیں مکڑے آپ کے اوکے تو جناب یہ ہم اب واپس آگئے ہیں اسٹا مہنگر جہاں سے ہم چلے تھے اسی جگہ پہ ہم اب واپس آگئے ہیں تو یہ اسی طرح کچھ لوگ یہاں پہ مزید کھڑے ہیں جنہوں نے اب یہاں سے وہاں کے لیے جانا ہے اچھا ایک بات یہ ہے کہ یہاں پہ سردی تھوڑی کم ہے وہاں پہ سردی تھوڑی زیادہ لگ رہی کیا کہتے ہو سردی تھوڑی ادھر کم ہے ادھر سے سردی زیادہ لگ رہی تھی برو ہر زگاہ موسم بہت بہت دین ہے برو اللہ تعالی کی زمین ہے برو برو زنین تو اللہ تعالی کی کی ہے یہ تو مجھے بھی باتا ہے جنہوں نے ادھر تھوڑی سی کام ہے کیونکہ یہ سٹی ہے یہاں پہ فیکٹریز ہیں لوگ ہیں آبادی ہیں یہاں پہ گاڑی ہیں یہاں پہ شور ہیں یہاں پہ گرمی زیادہ ہے بہت سردی تھوڑی کام ہے ہم باپس پہنچ گیا ہے تو اس ویڈی کا ہم یہاں پہ کرتے ہیں اختتام ملتے ہیں آپ سے جناب جی نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں کچھ نیا ایڈوینچے کرتے ہوئے آکی بھائی کے ستاستوینگر کی گلیوں میں مالوں میں یہاں گھر میں یہاں ہو سکتا کسی اوڈرہ پہ لیکن تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سارے لوگ ہمیں ہیلو ہیلو کر کے جا رہے ہیں کہ آپ ہماری فیموس کر رہے ہیں ہمارے سی بھائی اس چیز کو بڑا انجوائے گرتے ہیں جب انہوں نے ایسا کیمرہ نکالا ہوتا ہے اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ سمجھ کے ہوتے ہیں سی بھائی بہت بڑے یوٹیوبر ہیں لوگ سمجھ کے کہا میں ہوں میں ہوں سب لوگ دیکھ کے جارے ہیں سی بھائی اس کو انجوائے گرتے ہیں سی بھائی سیکل سے بچ کے اور زندگی بچھا کے اپنی ٹھیک ہے سی بھائی اس کو بڑا انجوائے گرتے ہیں اور میں ان کو دیکھ کے بڑا انچوائے گئے بس ایسے گیا ہوئی تو جنب آپ اس کو ختم کرتے ہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں آپ سے پھر نیکس ولوگ میں چلیں جی اللہ حافظ